وزیراعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ جنرل اسیمبلی میں مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کا مقدمہ پیش کریں گے اسلاموفوبیا سے متعلق تشویش پر بھی عالمی دنیا کو اگاہ کیا جائے گا نیو جوک میں برطانوی وزیراعظم کیلسٹارمر فلسطینی صدر محمود آباس ایرانی صدر مسود پزشکیان اور یورپی کمیشنر کی صدر ارسلا وانڈیر لین کی وزیراعظم سے ملاقاتیں شہباز شریف کا جی ایس پی پلس سے متعلق بین الاقوامی کنونشنز کو مکمل طور پر نافذ کرنے کا عظم وزیراعظم بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس سے بھی ملے نئے بیل آؤٹ پیکش کے بدلے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا کرس منظوری کے ساتھ ہی آئی ایم ایف کی نئی شرائط بھی آ گئیں این ایف سی ایوارڈ فارمولے پر نظر سانی کرنا ہوگی آئی ایم ایف صوبائی حکومتوں کے اخراجات مونیٹر کرے گا وفاق اور صوبوں میں نیا نیشنل فیننس معایدہ کیا جائے گا مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر رلیف نہیں دیا جائے گا حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے جامع پیکش لائے گی آئی ایم ایف فرگرام کے دوران زمنی گرانٹس جاری نہیں ہوں گی ذراعت پروپرٹی ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا غزائی جناس کی امدادی قیمتوں کا تائن نہیں کیا جائے گا حکومت اخراجات میں کمی کے لیے وفاقی حکومت کے دھانچے کو کم کیا جائے گا ٹیکس نابدہ ہندگان پر ایسی پابندیاں لگائیں گے وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں کس نے بیرون ملک کتنا سفر کیا سب کا ڈیٹا موجود ہے اب حکومت کے پاس معاشی صلاحات کے سوا کوئی چارہ نہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا کہتے ہیں حکومت نون فائلر کی اسطلاح ختم کرنے جا رہی ہے تنخواہ دار اور منیوفیکٹرنگ طبقے پر ڈالا گیا اضافی بوجھ کام کیا جائے گا ریٹیلرز ہول سیلرز زراعت اور پراپرٹی کے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا نو فیصد ٹیکس ٹو جی ڈی پی کسی بھی ملک کی معشیت کو استحکام نہیں دلا سکتا اگر چاہتے ہیں آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہو تو ملکی معشیت میں بنیادی صلاحات لانا ہوگی امریکہ کی مدد اور چین کا تعاون تا طرب ڈالر آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کی وجہ بنا کاروبار کی ریجسٹریشن نہ کرانے والوں کے لیے کڑی پابندیہ تیار بینک اکاؤنٹ منچون پروپرٹی زبط بجھلی گیس کنیکشن منکتا ہوگا ریجسٹریشن سے انکار کی صورت میں کاروبار بند 10 لاکھ جرمانہ ذرائے ایف پی آر کے مطابق 25 کروڑ سالانہ ٹرن اوور والے مینوفیکچرر پول سیلر اور ڈسٹریبیوٹر زد میں آئیں گے سالانہ دس کروڑ سے زائد ٹرن اوور والے ریٹیلرز بھی ریڈار پر تمام کاروباری شوگو کی پیداوار اور سیل کی مونیٹرنگ کی جائے گی سیمنٹوشچینی کے کارکانوں میں کیمرے لگائے جائیں گے آئی ایم ایف کے مطالبے پر حکومت نے ایف پی آر کو انتظام اقتیارات کے استعمال کی اجازت دے دی سیلز ٹیکس کی مد میں چونتس سو ارب روپے کے ٹیکس کیاپ کا انکشا ملک زر مبادلہ کے زخائر چھبیس ماہ کی بلان ترین سطح پر پہنچ گئے سٹیٹ بینک کے مطابق روہ ہفتے چار کروڑ ستر لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا حجم چودہ ارب نوے کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا مرکزی بینک کے زخائر نو ارب پچاس لاکھ ڈالر سے زائد ہو گئے بینکوں کے زر مبادلہ زخائر پانچ ارب تیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے پی آئی اے کی نشکاری کے لے بیڈنگ کی تاریخ میں ایک ماہ کی توصیح کر دی گئی نشکاری کمیشن کے مطابق اب پی آئی اے کی نشکاری کے لے بیڈنگ یکم اکتوبر کی بجائے 31 اکتوبر کو ہوگی معادے پر دستخط کی تاریخ 25 ستمبر کی وجائے 25 اکتوبر مقرر پیش کی رقم جمع کرانے کی تاریخ 27 ستمبر سے بڑھا کر 28 اکتوبر کر دی گئے اچانک بولی کی تاریخ میں توصیح سے نشکاری میں دلچسپی والی کمپنیاں حیران نشکاری کمیشن تاریخ میں توصیح کی وجہ بتانے سے گھریزاں قومی ائر لائنس کی نشکاری کے عمل میں چھے نیجی کمپنیوں کے کنسوریشیم پاک ایتھنول، وائی بی ہولڈنگز، بلوور سٹی، آریف حبیب، ائر بلو اور فلائی جناح شامل تحریک انصاف اور جی جوائی کا ملکر آئینی ترمیم کا مساودہ تیار کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی وفت کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں اہم پیش رفت مجوزہ آئینی ترمیم کے مساودے، پارلیمان مشترہ کے عمل اور پریکٹس ان پرسیجر آرڈیننس پر مشاورت بریشٹر کامران مرتضی اور سلمان اکرم راجہ ترمیم کا مساودہ تیار کرنے کے پی ٹی آئی وفت میں سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا شامل تھے سینیٹر کامران مرتضی اور دیگر کی بھی ملاقات میں شرکت دھریک انصاف نے اٹھائے ستمبر کا راولپنڈی جلسہ منسوخ کر دیا اب جلسہ نہیں راولپنڈی میں بھرپور احتجاج ہوگا پی ٹی آئی وکلا آج سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے شیخ بقاس اکرم پی ٹی آئی کے نئے مرکزی سیکٹری اطلاعات مقرر راو فسن کو پی ٹی آئی پولیسی تھنگ ٹینگ کا سرورہ بنا دیا گیا توشہ خانہ ٹو کیس میں فرد جرم کے لیے دو اکتوبر کی تاریخ مقرر اڈیالا جل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کی سمات ملزموں کے وکیل نے درخواست زمانتوں پر دلائل مکمل کر لیے ایف آئی اے وکلا ہفتے کے روز سے درخواست زمانتوں پر اپنے دلائل کا آغاز کریں گے سپریم کورٹ میں سرکاری ملازمین کے بچوں کو نوکریاں دینے سے متعلق پولیسی پر فیصلہ محفوظ چیف جسٹس کاسی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے سرکاری ملازمین کے بچوں کو نوکریاں دینے کا کوئی قانون بتائیں یا جواز نہیں ہر حکومتی پولیسی کی کوئی لوچک تو ہونی چاہیے اب کہیں گے ہم نوکریاں دے رہے تھے سپریم کورٹ نے روک دیا وزیراعلا پنجاب نے لاہور میں پانچ نئی ماحول دوست ڈبل ڈیکر بسوں کا افتتاح کر دیا مریم نواز نے بس میں سفر بھی کیا وزیراعلا مریم نواز نے مزفرگڑ میں جھنگا فارمنگ کا افتتاح کر دیا کہا ایک لاکھ اکڑ رکبے پر جھنگا فارمنگ کے ذریعے ایک ارب ڈالر تک ذرے مبادلہ کما سکتے ہیں عمر کورٹ بھی ڈاکٹر شاہ نواز کو جالی پولس مقابلے میں قتل کیا گیا وزیر داخلہ سندھ زیاال نجار کی نیوز کانفرنس کا ہاتھ حقیقات میں پولس پر جالی مقابلے کا الزام درست ثابت ہوا افسر اور ان کے متحت عملہ ملوث ہے زمداروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے مقتول کی فیملی ایف آئی آر نہیں کٹوائے گی تو سندھ حکومت مدعی بنے گی انکوائری کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج سے مدد لی گئی ریاجی اور ایس بی کا موطل ہونا اور تحقیقات ہونا اس سے پہلے کم ہی دیکھا ہے عمر کورٹ بھی ڈاکٹر شاہ نواز کی قتل کی خلاف احتجاج تانہائے عمر کورٹ کی انکوائری ریپورٹ سامنے آ گئی مطن کے مطابق عمر کورٹ پولیس نے ڈاکٹر شاہ نواز کو کراچی سے گرفتار کر کے میرپور خاص پولیس کے حوالے کیا ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کے بعد مقابلے کا نام دے کر جشن منایا ڈی آئی جی ایس ایس پی میرپور خاص ایس ایس پی عمر کورٹ پر مقدمہ دلج کرنے کی سفارش واقعے کی مزید انکوائری سی ٹی ڈی سے کرانے کی تجویز موطل پولیس افسروں کے خلاف محکمہ جاتی کاروائی کی بھی سفارش ملک میں بارشیں برسانے والا نیا سسٹم داخل مری اسلام آباد راولپنڈی اور گردو نواخ میں بادل برس پڑے رین ایمرجنسی نافس اٹک صحابہ اور سرائے عالمگیر میں مصلادھار بارش بالائی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے متعادت شہروں میں بادلوں کے دیرے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم یکم اکتوبر تک موجود رہے گا جماعت اسلامی نے انتیس ستمبر کو پورے ملک کی اہم شہراہوں پر دھرنوں کی کال دے دی امیرے جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان نے ہنگام اچلاس سے خطاب میں کہا حکومت نے راولپنڈی معایدے پر عمل درامت نہیں کیا میڈیا اور قوم کے سامنے غلط بیانی کی ہمارا مطالبہ ہے پورے ملک کے عوام کو بجلی کے بلوں پر فوری رلیف دیا جائے اصل پیداواری لاغت کے مطابق یکسان تاریف نافس کیا جائے پاکستان اور آزربائی جان میں جی ایف سیونٹین تھنڈر لڑاکہ تیاروں کی فروخت کا معاہدہ صدر آزربائی جان الہام علی اوف کو حالیہ دورہ پاکستان کے دوران تیارے کی جنگی صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی جدید رین ٹیکنالوجی سے لیس تیار ہیں آزربائی جان کی فضائی حدود کو ناقابل تسخیر بنانے میں ہم کردار ادا کریں گے آزربائی سیدر نے لڑاکہ تیاروں کی جنگی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ دیکھا